محمد زکریہ خان محمد زکریہ خانہ 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 محمد زکریہ 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 محمدز محمد زکریہ 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 جو UPSC کی لوگ سے آئے UPSC 10 اکوبر کو ایکزامنیشن ہونے والی ہے اس میں میں پھر ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہوں انشاءاللہ اگر سب کچھ اچھا رہا تو وہاں بھی کامیابی ملے گی باتوں کے دوران ہم بھول گئے کہ آپ سے تیاری کے بارے میں پوچھیں کہ آپ نے تیاری کیسے کی تو میں جاننا چاہوں گا کہ ہماری درشکوں کو بتائیں کہ آپ کی تیاری کیسی تھی کیسے تیاری کی آپ نے اس پورا اقسام کی میری تیاری جب مجھے ایسا لگا کہ جب سیل سرویس کے بارے میں میں جاننا شروع کیا تو جو پلیٹ فارم تھے جو سب سے پہلے تو کالیج میں جانے کی بات ہمیں وہاں فری بائی فائی کا خیادہ ملا جو فری بائی فائی تھا اس کی وجہ سے ہم بہت سارے جو ڈیجٹل پلیٹ فارم پر چاہے یوٹیب ہو یا انکیڈمی اس وقت آ رہا تھا تو وہاں سے پھر میں نے سیل سرویس اگزامنیشن کے بارے میں جانگاری حاصل کرنا شروع کیا تو اس کے بارے میں جو سٹڈی میٹریل سے کٹھا کیا اور وہاں سے پھر دیرے دیرے آن لائن پلیٹ فارم پر تھوڑا تھوڑا کر کے جو کالیج کے دنوں میں تھوڑا وقت ملتا تھا کالیج کی پڑھائی کے ساتھ تو وہ شروع کیا تو بیسک میرا کالیج میں پریپیر ہو چکا تھا 2018 میں میرا گریجویشن فائنل ہویا اور 2018 میں ہی میرے کالیج سے نکلنے کے تورانت بار ہی یہ بیگنسی آئی یعنی کالیج میں ہی میں تھا جب اس کا نوٹیفیکیشن آ چکا تھا تو اس کے بعد کافی کم وقت ملا تھا 3-4 مہینے کا وقت ملا مجھے پریلیم میں بھی اگزامنیشن کی پریپیریشن کرنے میں تو جب میں پٹنا آیا تو پھر یہاں پہ پریلیمز کی تیاری کے لیے اس 3-4 مہینے میں ٹیسٹ سریج وغیرہ دینا یا پھر بیہار کی جو بیہار کی جو بیہاری سپیشن کے جو کوششن پیچھے جاتے ہیں تو اس کی پریپریشن میں میں نے وقت لگایا اور پھر اس طرح سے اتنے کم وقت میں میرا پہلے ایٹمٹ میں پریلیمز کیلئر ہو گیا لیکن صرف پریلیمز کیلئر ہو جانے سے سارے مسئلے حل نہیں ہو جاتے ہیں آگے سامنے مینز کا اگزام دینا تھا اور کافی کم وقت تھا تو یہاں پر مینز کے اگزام میں ایک ستجیت سونل سر تھے جن کے منٹرشپ میں کافی مدد ملا اور ایکونومکس کے لیے ہم نے جو پٹنا کالیج کے ایک سے چوڑی رہے ہیں پی سی ورما سر ان سے مدد ملا اور جس کی وجہ سے کافی کم ٹائم میں ہم نے مینز کی پریپیشن بھی ٹھیک ٹھیک کر لی اور پھر مینز کا اگزام ہوا لیکن مینز کے اگزام کے بعد کافی لمبے وقت تک ریزلٹ آنے میں ایک سال کا وقت لگا اور یہ ایسا عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ سیل سرویسز ہوتے ہیں اس میں یو پی ایسی کی طرح ایک دم کیا کہتے ہیں کم ایک سال کے اندر یا کلینڈر ٹائم میں وہ اپنا اگزام پورا نہیں کر پاتے ٹائم لگتا ہے تو مینز کے بعد پھر ایک سال کے بعد قریب قریب اس کا ریزلٹ آیا اور اس کے بعد پھر انٹرویو ہوا انٹرویو کی پریپیشن میں ہمیں جو ہے یہاں پر ایک سید سرور حسین ہے صفی ہاؤس کر کے ایک سانسٹھا ہے جو چلاتے ہیں جہاں پہ وہ مطلب موٹس لیتے ہیں اور کچھ اور وہ دوسرے وہاں سے پہلے سے سیلیکٹڈ ہیں لوگ ہیں بی پی ایسی میں سیلیکٹڈ اندھکاری ہیں وہ لوگ وہاں آکے اسسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر انٹرویو کی تیاری ہماری ہوئی ہے اور پھر اس طرح سے انٹرویو اور پورا تین سال کا کریپ وقت لمبا وقت لمبا انتظار کے بعد یہ ریزلٹ ہے سب ریزلٹ آیا پتا چل گیا سب کو کہ ہاں ایک ادھکاری بننے جا رہے ہیں بہار میں سیل سرویسز کا ایکزام نکال چکے ہیں گھر میں کیا ری ایکشن تھا آپ کے فادر کا اور دوسرے رشتے داروں کا ریزلٹ آنے کی بات کی بات کریں تو جب ریزلٹ دیکھا لوگ میسیج کرنے لگے میرا نام سرچ کر کے جو لوگ جانتے تھے کہ ہم نے انٹرویو دیا ہے تو جب میں نے دیکھا تو قریب میں مار کھری تھیں ان کو ہم نے بتایا کہ ریزلٹ آ گیا ہے تو ان کے لیے تو بہت خوشی کی بات کیونکہ یہ پتا تھا کہ ہاں اس کا گورنمنٹ جوب سرکاری کوئی نوکری لگی ہے وہ سیویل سرویس سے بہت زیادہ فیملیر ہے نہیں کہ ان کو بہت خوشی ہوئی کی مطلب ایسا ہے لیکن اس کے بعد جب لوگوں کو پتا چلنے لگا دوستوں کو پتا چلا لوگ گھر پہ آنے لگے مبارک بات دینے لگے بیٹھائیاں لے کر آنے لگے تو پھر جائے کر پتا لگا کہ بہت بہت بڑی چیز ہے والد صاحب تو چکی پہلے سے کہہ رہے کہ میں سیلیل سیلیل سیلیبریشن کرنی ہے تو اس بات کا ٹھک کا اندازہ تھا کہ میری کامیابی ہے وہ اس بات سے اتمنان میں کہ ہم آفیسر بن گیا ہیں لیکن گھر پہ دینے دینے امی کو پتا چلا کہ یہ جو ہے بڑی کامیابی ہے سیلیل سرویس کا اگزام نکالنا اور اس طرح سے بہت سار رشتہ دار آنے لگے اور یہ تاتہ قریب ایک ہفتے تک چلتا رہا لوگ کی مبارک بات لوگ کی بیٹھائی لوگ کا سیلیبریشن اور اس طرح سے پھر یہ شروع سکتا آپ کو خوشی ہوگی یہ سب میری مہنا تب کامیاب ہو جی بلکل یہ میرا پہلی کوشش تھی اور میں اس وقت بی پی سی کے سار پوشٹ کے لیے بھی نہیں تھا وہا ٹوٹل چھوویس سرویس کے لیے جو چو پوشٹ کے لیے جو ویکنسی تھی اس میں اٹھارہ پہ میں اٹھارہ نہیں سات مہینے میرا ایج تھا اور زیادہ تر لیول نائن پوشٹ یا دوسرے پوشٹ اس کے لیے بائیس سال مینمم ایج تھی سات مہینے میرے ایج ہونے کی وجہ سے صرف چھے پوشٹ کے لیے لیجیول تھا کامیابی ملے گی کیسا رہے گا لیکن اس بار سیلیکٹ ہے تو خوشی کی بات ہے دوسروں کے لیے یہ پیڑنا بھی ہے کہ آپ نے اس عمر میں ایج اگزام کو نکالا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے سیپ اللہ جو بی پی سی انہوں نے حالی میں کلیئر کیا تھا انہوں نے بتائے اپنے کامیابی کے بارے میں کیسا انہوں نے اگزام دیا ویڈیو اور ہماری احباتی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں ملیں گے جائے ہند جائے بھار